موسیقی 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 ایک ریٹائرڈ بینک مینیجر سی ایس موریا کے گھر کا روح کیا ان کو دس سال سے گھر کے یہ تمام کاغذات چڑھا رہے ہیں کیونکہ پچاس لاکھ روپے لے کر بیلڈر فرار ہو گیا اور مہراشت ریرا بھی کچھ نہیں کر سکا 2013 تک میں نے لگ بک 90% پیمنٹ کیا جس میں سٹیم ڈیوٹی پارکنگ وغیرہ پکڑ کے لگ بک پچاس لاکھ روپے دیئے 2013 تک اس کا جو کنسٹرکشن تھا برابر چل رہا تھا لیکن 2013 کے بعد میں دو ہی ڈیمانڈ آئے ایک چودہ میں آئے اور ایک پندرہ جنوری میں یا فیبروری میں آئے اس میں انہوں نے بریک ورک اور پلاسٹرنگ کا لیا اس کے بعد میں کام پورا بند ہو گیا ایک ریٹارڈ بینک مینیجر کا یہ کیس بھی ثابت کرتا ہے کہ ریال سٹیٹ میں دیر بھی ہے اور ادھیر بھی ہے سی ایس موریا نے 2010 میں آر این اے بیلڈر کے پروجیکٹ میں ایک فلیٹ بک کیا میرا روڈ میں 1100 سکویار فیٹ کے فلیٹ کی قیمت تھی سنتا ون لاکھ روپے تین سال کے اندر ہوم بائر نے بیلڈر کو 90% پیسہ چکا دیا لیکن 10% چکانے سے این پہلے پروجیکٹ ادھر میں لٹک گیا اور ادھر میں لٹک گئے ساڑھے چھے سو پریباروں کے سپنے 10% کام کے لیے ہم پاس سال سے رو رہے ہیں نہیں ہوا پھر ہم نے اینا اس کے لیے ریرہ میں اپلیکیشن کی ریرہ میں 2018 جنوری میں اپلیکیشن دی ہم چھے لوگوں نے مل کے وہ اپلیکیشن کا ریزلٹ انہوں نے اس کارن ہمارے ویرود لگایا کہ آپ کو ہینا 2018 کا اس نے ریوائز ڈیٹ دیا ہے پجیشن کا کیونکہ آپ کے ایگریمنٹ میں ریجسٹریشن کا پجیشن کا ڈیٹ نہیں کر کے اس ڈیٹ سے ہم آپ کو وہ پجیشن نہیں دیا تو ہم آپ کو ہینا سیکشن 18 سے جو ہوگا وہ انٹریس دیں گے اور یہ پجیشن دیں گے بعد میں اس نے وہ ڈیٹ ایکسٹین کر کے 2021 کر لی لیکن اس پر ریرہ نے کوئی ایکشن وہ بیلڈر کے آگینس میں لی نہیں تب دیش میں ریرہ نہیں تھا لہٰذا 8 سال تک پریشان ہوم بائیس عدالتوں کے چکر کارتے رہے اور 2018 میں ریرہ کا جب گھن ہوا تو چکر کارتنے کا ایک اور ٹھکانہ مل گیا ریرہ ایک ایسا بندوق ثابت ہوا جس میں کارتوس ہی نہیں تھا نیم کے مطابق ریرہ ہوم بائیس کی پریشانی سنتے ہیں اور شکایت سچ پانے پر بیلڈر بائیر میں سیٹلمنٹ کر آتے ہیں بیلڈر کو فلیٹ یا پیسے لوٹ آنے کے آدیش جاری کیے جاتے ہیں بیلڈر اگر ریرہ کے آدیشوں کا پالن نہیں کرتا ہے تو کمپنی اور پروموٹر کے پرسنل ایسٹ اٹیچ کیے جاتے ہیں اور ان کی نیلامی کر کے ہوم بائیر کو ان کا پیسہ لوٹ آیا جاتا ہے لیکن ادھکتر ماملوں میں ریرہ کے افسر سیٹلمنٹ کر دیتے ہیں بیلڈر کی ڈیڈ لائن بڑھاتے جاتے ہیں اور بائیر چکر میں فسے رہ جاتے ہیں جیسے کی ممبئی کے ریٹائر بینک مینیجر کے ساتھ ہوا موفا کے انصار بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پوجیشن ڈیٹ نہیں لکھی ہو تو جس ڈیٹ میں آپ نے بک کیا ہوں وہاں سے تین سال کا رہتا ہے یا آپ کا پروجیکٹ جس دن سے چال ہوا یہاں پر ہے نا پروجیکٹ چال ہو ہو کے دو آزار دس کے جون مہینے سے یہ پروجیکٹ چال ہوا لیکن انہوں نے ابھی تک پوجیشن کا وہ پوجیشن دیا نہیں اور جب موفا کا ہم نے ریفرنس دیئے ریرہ کے کیس میں تو وہ بولے نہیں نہیں ایسا ہے تو آپ کنجومر کورٹ میں جاؤ پھر ہم اپیل میں گئے اپیل میں گئے تو اپیل میں ہمارا ایسا ہو گیا کہ اپیل میں ہے نا کچھ لیٹ ہو گیا کیونکہ جو وقیل تھا اس نے سمیں پر فائل نہیں کیا تو ونیس میں وہ کچھ فیبرری میں پہلی ڈیٹ آئی ہماری وہ پہلی ڈیٹ آنے کے بعد میں ہے نا کبھی جج چھٹی پر کبھی ڈیٹ کبھی کچھ شہری وکاس منترالے کی ایک ریپورٹ کہتی ہے کہ 2016 کے بعد سے دیش کے سبھی پردیشوں نے جولائی 2020 تک 48,556 کیس نے پٹایا تھے جن میں یوپی کے قریب 8,000 ہیانہ کے 10,000 اور مہراشتہ کے قریب 8,000 کیس تھے لیکن ان کے اصلیت کیا ہے یہ ممبئی کے سی ایس موریا سے سمجھئے سی ایس موریا نے جب ریرا کے دیرلائن بڑھانے پر آپتی جتائی تو انہوں نے ہوم بائر کو کنزیومر کورٹ بھیج دیا اور عدالت نے ان کے پروجیکٹ میں ریسیور نیوکت کر دیا لیکن فلیٹ پھر بھی نہیں ملا یہ RNA بیلڈر دوارہ بنایا جا رہا عمارت ہے RNA Viva اس جو ہے پروجیکٹ کا نام دیا گیا 9 ونگ اس میں بنائی جانی ہے اور قریب 5 سے 6 ونگ بن کے ریڈی ہیں لیکن possession 10 سال بات بھی نہیں مل رہا کیونکہ بیلڈر دوارہ کی گئی گر بڑی کی وجہ سے وہ بینکرپٹ ہو چکا جو پیسے اس ڈیولپمنٹ کے لیے لوگوں نے دیئے تھے یعنی اپنے گھر پانے کے لیے اس پیسے کا استعمال اگر اس پروجیکٹ میں صحیح طریقے سے ہوا ہوتا تو اب تک لوگ اپنے سپنوں کے گھر میں آگئے ہوتے اب سوال اٹھتا ہے کہ ریڈرہ کا کیا فائدہ اتر پردیش ریڈرہ میں 2018 سے 28,438 کیس داخل ہوئے ان میں سے 21,200 کیس کا ریڈرہ رن نے پڑھارا کر دیا باقی 2,177 کیس میں RC یعنی ریکوری سرٹیفیکٹ جاری کیے گئے لیکن کاریوائی 353 پر RC پر ہی ہوئی ریڈرہ کہتا ہے کہ وہ پرشاسن کو RC ہی جاری کر سکتا ہے وصولی کا ادھکار پرشاسن کے پاس ہے لیکن یہ رونا صرف ریڈرہ کا ہی نہیں ہے رونے والے سنسطھان اور افسروں کی بھی لمبی فیارس تھے دیش میں چناؤ آئیوگ سے لے کر ایسے تمام سنسطھان جنہیں بینا ناخون بینا دانت کے سنسطھان کہا جاتا تھا لیکن تین شرسن کی طرح انہیں کسی ایک نترتو نے پوری طرح سے بدل دیا اتر پردیش ریڈرہ میں بھی اس بدلاؤ کی سکھ بگاہت شروع ہو چکی ہے جہاں سپر ٹیک بیلڈر پر ریڈرہ اور پرشاسن نے ایسا چابک چلایا ہے کہ اسے اپنی پرپرٹی گروی رکھنی پڑی ہے اور یہ نظیر بن سکتا ہے دیش بھر کے ریڈرہ کے روتے افسروں کے لیے اور پرشاسن کے سوتے افسروں کے لیے جو ریل سٹیٹ میں بھروسہ جگہ سکتے ہیں دیش کے لاکھوں ہوم بائیس کو ان کا حق لوٹا سکتے ہیں